شالی مارلنک روڈ پر ڈکیتی کی واردات سیکیورٹی گارڈ کو یرگمال بنا کر تین دکانوں کا صفایہ کر گئے ڈاکو شیشے توڑ کر نکدی کپڑے اور دیگر سامان لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی چولہ اکتوبر کو سجے گاز زمنی الیکشن کا میدان امیدواروں کے انتخابی مہم کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری سزائے دینے کی ہدایت مراستہ جانے پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں من پسند ٹھیک اداروں کو نوازنے کا الزام نیب نے پیشی پر آئے سابق وائس چانسلر پنجاب پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا نیب نے اسکینڈل میں ملوث مجاہد کامران کے پانچ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ڈاکٹر اورنزیب علمگی ڈاکٹر لیا قطلی ڈاکٹر کامران زاہد ڈاکٹر راس مسود اور امین اتھر شامل پانچوں ملزیمان بطور ریجسٹرار تائنات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار اتا کیا سرکاری ادارے بھی سرکار کے کروڑوں کے نادہندہ نکلے لیسکو کا نادہندگان کے خلاف آپریشن چھے تھانوں سمیت پندرہ سرکاری اداروں کے کنیکشن منکتہ کر دیے گئے تھانہ جنوبی چھاؤنی، تھانہ شیمالی چھاؤنی، کورٹ لکپک جیل، نونسپل کمیٹی اجیز پھنٹی ٹاؤن سمیت دیگر ادارے شامل مشن کلین لاہول، بابو سابو اور بمبا جھگیاں میں پانچ سو اسی کنال زرائی زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن موتا سنگھ میں چوبیس کنال پار کی قبضہ شدہ ارازی واگزار کروالی گئی ٹیم پر حملہ کرنے اور پرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد بھی گرفتار مقدمہ درش تیرہ ارب تیہتر کھڑوں روپے کی تیرہ سو انچاس کنال ارازی واگزار زلائی انتظامیہ نے سرکاری رازی واگزار کرانے کی ریپورٹ جاری کر دی اور یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز میں مزاکرے اور سیمینار کا احتمام مکررلی نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال، درپیش چیلنجز اور سماجی ذمہ داریوں پر لیکچرز دیئے وی سی طلط دسیر پاشا نے شرکہ میں شیلڈز بھی تقسیم کی